السلام علیکم فرنڈز ویلکم تو مائی چینل میرا نام ہے عصد ریمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں جس میڈیسن پر بات کرنے والا ہوں آئی ہوپ کہ اس کا نام تو آپ نے پھلے ہی تم نیل پر دیکھ لیا ہے اس کا نام ہے باسکو پان پلس ٹیبلیٹ جو ہے اس کے بارے میں آج بات کریں گے اس کے یوزیس کے حوالے سے اس کے ڈوز کے حوالے سے وارننگ کے حوالے سے کونزیوریز کا استعمال نہیں کر سکتے اور سائیڈ ایفیکٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اس کے استعمال سے آپ کو کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو آئی ہوپ فرنڈز کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی اور اس میں وہ ساری انفرمیشن آپ کے لیے ہوگی کہ باسکو پان ٹیبلیٹ کس چیز کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو ویڈیو کو اگر آپ نے ایک دفعہ کلک کیا ہے تو شروع سے لے کر ایرن تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسا سوال نہ رہے جو بعد میں آپ کومنٹ میں پوچھتے رہے ہیں تو سلوے دوستو ٹائمز آئے کیے بغیر آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرنڈز جیسے کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں اس کا نام ہے باسکو پان پلس اس باسکو پان پلس میڈیسن کے اگر ہم جینریک نیم یا فارمولہ کے حوالے سے بات کریں تو ہائیوسین بیوٹائل برومیڈ اس کا فارمولہ ہے اور پلس اس میں پیرا سیٹامول بھی ہے پیرا سیٹامول جو ہے وہ 500 ایم جی میں ہے اس میں اور بھائیوسین بیوٹائل برومیڈ جو ہے وہ 10 ایم جی میں ہے اور فرنڈز اگر میں اس کے کمپنی کے حوالے سے بات کروں تو یہ مارٹن ڈوگ کی کمپنی کے بائے گئی ٹیبلٹ ہے اور اگر میں اس کے سٹرپ کے حوالے سے بات کروں تو فرنڈز اس کے ایک بوکس میں جو ہے وہ 10 ٹیپ ہوتی ہے اور ہر سٹرپ میں اس کے 10 ٹیبلٹ ہوتی ہے مطلب کہ پورے بکس کے اگر ہم بات کریں تو پورے بکس میں جو ہے وہ ہنڈریٹ ٹیبلٹ ہوتی ہے اگر اس کے بکس پر غور سے دیکھا جائے تو اس کے بکس پر جو ہے انلجیسک اور سپازمولائٹک لکھا ہے مطلب کہ اس کو انٹی سپازمولائٹک ٹیبلٹ اور انٹی انلجیسک ٹیبلٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں جو ہے کوئی درد وغیرہ ہو رہا ہے یا آپ کے پیٹ کے سوفٹ مسلز جو ہے جیسے کہ آپ کا میدہ ہو گیا آپ کے آنٹ ہو گئے یا مسانہ ہو گیا اس میں کوئی درد وغیرہ ہو رہا ہے تو اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور انٹی انلجیسک کا مطلب ہی درد کا ہے مطلب کہ آپ اس کو پین کلر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں درد میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو فرنڈ یہ تو ہوئی اس کی کچھ کون انفرمیشن آپ میں بات کروں گا اس کے یوزیس کے حوالے سے کہ کون کون سی مریض اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو پھر سب سے پہلے اس میں آتا ہے کہ اگر آپ کے سٹمک میں آپ کے ایبڈومن میں جو ہے وہ پین ہو رہا ہے تو آپ اس میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس وجہ سے آپ جو ہے وہ کافی بیچین مغیرہ محسوس کرتے ہیں یا کبھی کبھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں جو ہے وہ آپ کو بوجھ سا فیل ہو رہا ہے جیسے کہ اگر آپ نے کوئی چیز کالیا یا آپ کا ایجار ہے اور راستے میں میں سے ہی کبھی کبھر ایسا فیل ہوتا ہے جیسے آپ کے پیٹ میں کوئی بوجھ سا وغیرہ ہے یا آپ کے آنتوں کو یا کسی چیز نے سے پکڑ کے رکا ہوا ہے یا کریم کررکے رکھا ہوا ہے تو اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور پھر اس کو وومیٹنگ میں استعمال کر سکتے ہیں وومیٹنگ کے لیے اور tablet دی جاتی ہے لیکن وومیٹنگ کے میں اس لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ آپ کو جب وومیٹنگ کرتے ہیں تو وومیٹنگ آپ کے موہ میں نہیں ہوتی کہ آپ جیسے کچھ کا لیا ہے داریک میں سے پینک دیا نہیں وہ آپ کے سٹمک میں آتا ہے آپ کے سٹمک میں جو ہے وہ پریشر پڑتا ہے تو اس کے بیس پر آپ ومیٹنگ کرتے ہیں تو جب وہ پریشر پڑتا ہے جس وجہ سے آپ کے سٹمک میں بھی درد ہوتا ہے یا کبھی کے بار آپ کے آنتوں میں بھی اس وجہ سے کافی درد ہوتا ہے تو اس کیفیت میں ومیٹنگ میں اس ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے باسکوپان پلاس کا ساتھ میں ومیٹنگ کی اور بھی ٹیبلٹ دی جاتی ہے جیسے گریوینیٹ وغیرہ ہوگی ہے تو وہ بھی دی جاتی ہے یا اور ٹیبلٹ ہو گئی تو اس کا استعمال اس کے ساتھ کرایا جاتا ہے اور فرنڈز اس کو گیسٹرک پین مطلب کہ اگر آپ کے سٹمک میں جو گیس کی وجہ سے کوئی پروبلم وغیرہ آ گئی ہے تو اس میں سٹمک کے ٹیبلٹ کے ساتھ سٹمک کیا کیپسول یا ٹیبلٹ کے ساتھ اس کا استعمال کرایا جاتا ہے تاکہ آپ کے جو گیس وغیرہ ہے وہ نورمل طریقے سے خارج ہو جائے یا آپ کے اسٹمک میں جو گیس ہے وہ ختم ہو جائے اور اس وجہ سے درد پیٹ میں کافی زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس وجہ سے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے اور فرنڈز اس کو بریڈی کارڈیا بریڈی کارڈیا میں بھی اس کا استعمال کرایا جاتا ہے لیکن بریڈی کارڈیا میں جو ہے وہ کافی کم دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ پروپر میڈکیشن جو ہے وہ بریڈی کارڈیا کی یہ نہیں ہے لیکن بریڈی کارڈیا میں بھی اس کا استعمال کرایا جاتا ہے اور فرنز اگین جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ آپ کے سوفٹ مسل جو ہے پیٹ میں اس میں عموماً جو ہے عام طور پر جو ہے اسی کے لیے یہ بنائی گئی ہے اور اسی میں استعمال کرائی جاتا ہے جیسے کہ آپ کے میدے کی دیوارے وغیرہ ہو گئی یا آپ کے آنتیں ہو گئی یا مسانہ ہو گیا جیسے سوفٹ مسل وغیرہ ہے آپ کے اپڈومن میں اس کے لیے یہ بنائی گئی ہے اس میں اگر آپ کو کوئی درد وغیرہ فیل ہو رہا ہے یا درد ہو رہا ہے یہ کبھی کبھار بہت شدید قسم کا ہوتا ہے اور کبھی کبھار تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن دونوں ہی صورتوں میں اس کا استعمال کرائی جا سکتا ہے اور فرنز اسی طرح ایریٹیبل بول سینڈروم جسے آئی بی ایس بھی کہتے ہیں یہ بھی سٹمک کی اور آئی بڈون کی ہی اسی طرح پین کی ایک شکل ہے جسے میڈیکل فیلڈ میں ایریٹیبل بول سینڈروم کہتے ہیں اس میں اس کا استعمال کرائی جاتا ہے کونسٹی پیشن میں بھی اس کا استعمال کرائی جاتا ہے کونسٹی پیشن کی وجہ سے بھی آپ کے آنتوں پر کافی پریشر وغیرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے آنتوں میں کافی زیادہ درد ہوتا ہے اس وجہ سے بھی اس کا ٹیبلٹ کا استعمال کرائی جاتا ہے اور فرنز اس کو ڈائریا اور کریمپ مطلب کہ آپ کے سٹمک ابڈومن میں جو کریم بغیرہ ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے ہی بتایا جیسے کہ آپ کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ کسی چیز نے کسی نے آپ کے سٹمک کو دبایا ہے اس وجہ سے جو درد ہوتا ہے تو اس میں اس کا استعمال کرایا جاتا ہے تو فرنڈز یہ تو ہوئی اس کے یوزز کے حوالے سے اب میں بات کروں گا اس کے ڈوس کے حوالے سے تو فرنڈز اس کو نورمل طریقے سے استعمال کرایا جاتا ہے وہ دن میں دو ٹائم ہیں صبح اور رات کے ٹائم لیکن آپ کو اگین یہی مشورہ دوں گا کہ آپ نے ڈوکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق ہی استعمال کرے کبھی کبھے بار اس کا ڈوس بڑھایا بھی جاتا ہے یا کم بھی کیا جاتا ہے تو آپ سے کائنلی ایک ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ اپنے ڈوکٹر کی پرسکرپشن کے مطابق ہی اس کا استعمال کرے تو فرنڈز یہ تو ہوئی اس کے ڈوس کے حوالے سے آپ میں بات کروں گا اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے حوالے سے تو فرنڈ اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں سب سے پہلے جو دکھنوں کو ملا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سر میں اس کی وجہ سے درد ہو سکتا ہے یا آپ کے سکن پر جو ہے وہ ہلکے پل کے ریشز وغیرہ آ سکتے ہیں یا آپ کو ایسر بیچینی سی وغیرہ ہو سکتی ہے مطلب کہ اس ٹیبلٹ کے استعمال کے بعد آپ کو بیچینی وغیرہ ہو سکتی ہے تو جیسے ہی یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے تو کائنلی اس کا استعمال بند کریں اپنے ڈکٹر سے ضرور پریسکرائب کریں اور مشورہ کریں کہ آپ کو اس ٹیبلٹ سے جو ہے وہ یہ سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو فرنڈ یہ تو ہوئی اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے حوالے سے اب میں بات کروں گا اس کے وارننگ کے حوالے سے کہ کون سے مریض یا کون سے ایج کے لوگ جو ہے وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتے تو فرنڈ سب سے پہلے تو آتا ہے کہ یہ بچوں کی استعمال کی کوئی چیز نہیں ہے یا کوئی صرف وغیرہ نہیں ہے یہ ٹیبلٹ فارم ہے تو بچوں کو تو ہر کسی اس کا استعمال نہ کریں کم از کم جو ہے وہ بارہ سال کی ایج تک تو بلکل ہی اس کا استعمال نہ کریں اور پرگننسی میں بھی فرنڈ اس کا استعمال نہیں کرایا جاتا تو فرنڈ آئے ہوب کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ اسی طرح انفورمیٹیو ویڈیوز میڈیسن کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں یا میڈیکل فیڈ کے حوالے سے ان فیوچر میں اس میں میڈیکل فیڈ کے حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ ایٹ کرتا رہوں گا بیسک وغیرہ چیزیں جو ہے میڈیکل کے جو بیسک چیزیں ہیں وہ بھی اس میں ایٹ کرتے رہیں گے تو اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز چاہیے ہیں تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور پریس کریں بیل آئیکون کو تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملتے رہیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ